بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول اللہ علیہ کریم تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے میرے دوستوں آج میں کوشش کروں گا کہ اکثر مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم فری لانس آن لائن کس طرح کما سکتے ہیں تو یہ اتنا آسان نہیں ہے نہ اتنا مشکل ہے دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہماری تو ہم کیسے یعنی جلدی کم آ لے ڈیٹا انٹری کے ذریعے سے یا کوئی ایسا آسان طریقہ ہو اس کے ذریعے سے ہم آن لائن کمائے ہیں ہم گھر بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے کوششنز ہیں تو میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز کے اندر بتایا ہے اچھا کچھ لوگ مجھ سے کوششنز کرتے ہیں جی ہم بیٹ لگاتے ہیں تو ہمیں رسپونس تو ملتا نہیں ہے اچھا دوسری بات پیمنٹ کس طرح لے بہت ساری باتیں ہیں تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں فور ایکزامپل بیٹ کی طرف یہ اپورک ہے آپ اس کے ذریعے سے فریلانس کم آ سکتے ہیں بیٹ لگا سکتے ہیں اچھا پھر لوگ کوششن کرتے ہیں کہ جی فریلانسر ڈاٹ کام اچھا ہے یا اپورک اچھا ہے کون سا اچھا ہے مختلف کوششنز کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز بہت ہی امپورٹڈ ہے دیکھیں میں بھی بیٹ لگاتا ہوں مجھے بعض زفر رسپونس ملتا ہے تو پہلے ہم چلیں سیکشن میں بات کرتے ہیں بیٹ کی اور پیمنٹ کی کس طرح پیمنٹس آتی ہے کس طرح بیٹ لگاتے ہیں سب سے پہلے تو میں اپنے پروفائل میں سب سے پہلے چلا جاؤں صحیح ہے میں یہ دیکھوں کہ دوسروں کو میرا پروفائل کیسے نظر آ رہا ہے میں ایک کلائنٹ ہوں اور مجھے ایک لڑکے کی یا لڑکی کی فریلانسر کی ضرورت ہے تو جب کوئی میرے پروفائل میں اب یہ جیسے لکھا ہے دوسرے لوگ میرے پروفائل کو کیسے دیکھتے ہیں اب یہ لکھا ہے میں نے لکھا ہے کیا یہ چیز بتاثر کرے گی کوئیسٹن یہ ہے اب میں کلائنٹ ہوں یہ سمجھیں آپ ہیں فور ایکزامپل تھوڑی در کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ ہیں اور اس میں میں کلائنٹ ہوں میں یہاں پر آیا اور میں نے دیکھا کہ یہ بندہ ہے اس کا نام امتیاز قاضی ہے اچھا جی یہ اس کا نورڈ انٹرسٹیٹ سہی یہ اس کا تجربہ ہے اب میں پورٹفولیو میں ہیں تو پورٹفولیو میں جا کے شاید میں تھوڑا سا انسپائر ہوں کہ ہائر پورٹفولیو تو اس کا اچھا ہے اچھا پھر میں دوسری چیز دیکھوں گا کہ اس نے اس کے کون کون سے ٹیسٹ ہوئے ہیں اگر میں ایزا کلائنٹ مجھے فور ایکزامپل ایزا گرافک گزینر کی ضرورت ہے تو میں یہ دیکھوں گا کہ یہ گرافک گزینر کہاں تک پہنچا ہے اس کی ٹیسٹ کی سکل کیا ہے اب پریویئرز ہسٹری کیا ہے اچھا یہاں پر میں اپنی بات کر رہا ہوں اگر آپ میرا فیلانسر ڈاٹ کوم کو پیج دیکھیں تو وہ بہت سٹرونگ ہے کیونکہ میں اس کو زیادہ یوز کرتا نہیں ہوں میرے پاس اللہ کا شکر اچھے خاصے کلائنٹ ہے تو میں اس کو یوز نہیں کرتا لیکن جب بھی یوز کرتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ پروجیکٹ جو مجھ سے ریلیٹڈ ہے میں اس کو ہی بیڈ لگاؤں اور فریلانسر ڈاٹ کوم یہ مختلف سائٹز اتنی بھی ہیں جب وہ آپ فرس پیش پہ جاتے ہیں فریلانسر ڈاٹ کوم یا کوئی بھی سائٹ اپورٹ ڈاٹ کوم وہ آپ کو کوشش کر کے وہی پروجیکٹ شو کرواتی ہے جو آپ کی فیل سے ریلیٹڈ ہے صحیح ہے اب میں اس میں مثال کے طور پر میں فائنڈ ورک کرتا ہوں صحیح اب مجھے پہلے پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کام کیا کرتا ہے جیسے میں رکھتا ہوں موبائل اپلیکیشن دیزائن یہ میں نے لکھا صحیح اب لکھا میں نے یہ آیا یہ ہے کیونکہ اس نے اس کو اپلیکیشن کو سرچ میں دیکھا اس نے فرنٹ اینڈ جینئر نہیں جی یہ تو دیزائن میرے کام کرنی ہے اب میں دوبارہ اس کو کلوز کر رہا ہوں اور میں نے سمبل دکھا ویب ڈیزائن اوکے اسکیز میں اچھا اب میں نے دیکھا کہ ہاں یار یہ جو میرا پروجیکٹ ہے یہ پروجیکٹ جو ہے یہ میری فیلڈ سے ریلیڈڈ ہے سب سے پہلے آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ سبر کی ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ سبر کی اب اسے میں لکھا ہے am looking for a basic html page containing these elements logo image large application name text application origin text miscellaneous related text but an area i have attached a picture of what i have now i am looking for something which contain the same basic elements which resume better and it's blah 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 اب اس کی requirement یہ ہے کہ اس کو html پہ چاہیے اگر آپ کو html آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر نہیں آتا تو آپ کوشش کریں اس کو صحیح کرنے کی ایش ٹی ایمل سیکھنے کی اب میں آپ کو صرف بٹ میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ ایش ٹی ایمل کوڈنگ کس طرح کٹتے ہیں یا فوڈی شاپ کس طرح چلا دے ہیں وہ الگ کورس کے اندر ہوگا لیکن اس وقت میں یہ بتا رہا ہوں کہ بٹ میں کس کس چیزوں کا امپورٹنس دینی چاہیے میں سب سے پہلے یہاں آیا میں نے دیکھا کہ یہ جو کلائنٹ ہے اس کو دو ریویو مل چکے ہیں یہ پیمنٹ ویریفائیڈ بھی ہے تو یہ بندہ صحیح ہے اس نے چار سو پچیس ڈالر سپینڈ کر چکا ہے اس کے ایکٹیف کوئی بھی نہیں ہے دو ہائٹس کر چکا ہے اور بجٹ اس کا تھرڈی ڈالر ہے چونکہ میں ایک نیا ہوں فر ایکزامبر آپ اور میں نیا ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ بھلے میں بٹ کم لگا لوں بجٹ تھرڈی ہے تو چلو ٹوئنٹی کر لوں میں اس میں سب میں پروپوزل کر رہا ہوں لیکن اپورک کا ایک سسٹم ہے کہ جتنا اس کا بجٹ اس سے کم نہیں کر سکتے جو میرا خیال ہے کیونہ میں اس کو کافی عصے سے اب دیکھیں بتا رہا ہے یونی یہ کہہ رہا ہے کہ کلائنٹ نے جب اس پروپوزل کیا تو اس نے ایک چیز چوز کی کہ جو ڈیزائنر ہوگا یا جو بھی فریانسر ہوگا اس کے کم سے کم سو گھنٹے اپورک ڈاٹ کام کے اندر یوز ہو چکے ہوں اور میرے اس میں نہیں ہوئے تو یہ مجھے کوشن دے رہا ہے مجھے احتیاط بتا رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا پروپوزل سمیٹ ہو جائے گا لیکن یہ سوچ لو کہ تم اس کے کریٹری کے حساب سے پورے نہیں اتر رہے پھر بھی میں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں اس میں لکھا ہے میں اس کو لکھ رہا ہوں کہ میں میں کمپلٹ کر دوں گا اب میں اس میں ہائی ای ایم یو آئی ایو ایکس ڈیزائنر فرنڈ اینڈ ڈیویلپر صحیح ہے لیکن ہوں تو ت مامی image and i believe i can make it much better اب کیونکہ میں سو گھنٹے پورے نہیں کر چکا اب کلین ہو سکتا ہے میری چیز کو ignore کر دے تو میں اس میں رکھوں گا ہائے ہائے اگر چہے کبھی اس کا اپنے بارے باتا ہے کہ میں دیکھا اور اسے اچھا بلا سکتا ہوں and i also believe that you need it in table based html right اب یہ کوششن میں نے کر گیا تو اس سے تھوڑا سا انٹرس پر زیادہ کلائنٹ کو کہ ہاں رس بندے نے چیک کیا تب ہی مجھ سے کوششن کر رہا ہے please check my works at http http لکھنے کا اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ صرف www لکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ پرپوزل اس کلائنٹ کے پاس ای میل کی صورت میں ہی جائے گی یعنی اپورک اس کو بتائے گا کہ امتیاز قاضی نے آپ کو ایک پرپوزل بھیجا ہے اب ہو سکتا ہے اس پرپوزل کو وہ فر اگزامل موبائل پہ دیکھ رہا ہے یا ہو سکتا ہے اس پرپوزل کو پرپوزل کو وہ آٹلوک ایکسپریس میں دیکھ رہا ہے تو اگر http ہوتا ہے تو آٹومیٹکٹی کچھ اس کو یو آر ایل میں کنورٹ کر دیتے ہیں ویب سائٹ کی ایڈرس میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ ڈبلو نہیں ٹپر ڈبلو کو کر میں دوں گا صرف یعنی کہ میں یہ دکھوں گا جسے ڈبلو اپس کاجی ڈورڈ کام ورکس تو ہوگا یہ کہ اس میں بھی پوسیبل ہے کہ وہ ایک لنک بناوا آجائے کہ وہ ایک ریٹ کلر کا نشان بنا آجا بلو یا ریٹ کلر کا نشان بناوا آجا بلو کلر کا جس میں انٹر لائن ہوتی ہے جس سے پتا چڑھتا ہے یہ یو آر ایل ہے یہ ویب سائٹ ہے لیکن بعض آپ حیث نہیں ہوتا لیکن ایش ٹی ٹی پی کرنے سے یہ کنفرم ہوتا ہے کہ یہ خود بخود کنورٹ ہو جائے گا یو آر ایل میں ہمیشہ جب بھی آپ اپنا پورٹفولیو شو کریں کہیں بھی ہو چاہے وہ آہ آپ پی ڈی ایف کی فائل بنا رہے ہیں سی وی کے حساب سے یا کچھ بھی تو یہ ضرور ڈالیں ایش ٹی ٹی پی اب میں نے اس مجھ سے کہہ رہا ہے کہ جی بلا 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 جیسا انڈرسٹوٹ کنٹینیو سب میٹ صحیح اب میں نے آپ کے سامنے لائف اس کو بٹ ماری ہے بٹ لگائی ہے صحیح ہے کیونکہ مجھے امید ہے کہ یہ میں پروجیکٹ کر سکتا ہوں اب آپ کا نصیب ہے آپ دیکھیں میں نے کتنی آپ کے سامنے دیکھیں کتنی بٹ لگائی میں نے اسکیوز جولائے بیس کو تین بٹ لگائی ہیں پھر تیس تاریخ کو لگائی پھر یہ لگائی لیکن مجھے ابھی تک کوئی رسپونس نہیں ہے بٹ میں میں مایوس نہیں ہوں کیونکہ اس طرح ہوتا ہے کہ نوٹیشن مجھ آئی بٹ جو مجھ سے ریلیٹڈ نہیں ہے یہ آرکائیوڈ ہے میں اس کو پہلے آرچیف پڑھتا تھا لیکن ون آف مائی کلینڈ فرم یو ایس ہی کریکٹڈ بائی پروناؤنس پروناؤنس ایشن واتیور تو میں جو ہوں آپ کے سامنے ہوں سائٹ ہو گئی آپ کے سامنے ہیں میں نے کتنی بٹ لگائی ہیں دیکھیں آپ کے سامنے کتنی بٹ لگائی ہیں بٹ ضروری نہیں کہ سب کا رسپونس ہے sometime it happens کہ آپ آپ سے زیادہ جو فریلانسر ہے آپ سے زیادہ کمال آپ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہو اب میں فریلانسر ڈاٹ کام کریں جا رہا ہوں آپ کے سامنے میں اپنی ویزر ایڈ پاسفر ڈالوں گا صحیح ہے یہ فریلانسر ڈاٹ کام ہے صحیح ہے یہ بہت ہی تھکی ہوئی سائٹ ہے میرا آپ سب لوگوں کو مشفر ہے کہ اس کو یوز مت کریں بٹ اگر آپ کمفیٹیبل ہیں اگر آپ سمجھتے نہیں یہ میرے لئے آسان ہے تو جی بسم اللہ آپ ضرور لگائیے بٹ لگائیے یہ دیکھیں یہ مجھے سکسیس ہوگی اس میں بٹ لگانے سے اوکے اب میں کروں گا یہ میں آپ کو اپنا پروفائل دیکھاؤں گا اب میرا پروفائل لیکھئے گا صحیح ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے ایک سو پچیس ریویوز ملیں میرا میرا ریویو کتنا سٹرونگ ہے یعنی گوڈ ہے ایویریج ہے اچھا ہے اور ایٹی پرسنٹ جوب کمپلیٹیڈ ہے میرے بجٹ پر میں ہنڈیڈ پرسنٹ جا ہوں ٹائم میں ہنڈیڈ پرسنٹ میں ہنڈیڈ پرسنٹ میرے ہائیر رائیڈ جو ہیں اٹھارہ پرسنٹ ہے یعنی گوڈ آپ دیکھ لیں مجھے اچھے سے ملیں برے بھی ملیں اچھے بھی ملیں دونوں ساتھ ساتھ ملیں آپ کے سامنے سارے ہی ہیں تو میں اس کو آویل کر سکتا ہوں یہ میری فوٹو ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر کچھرہ بہت ہے اس کا سسٹم ہی میری سمجھ سے بہار ہے بہت برے ایکسپریئنس میں رہو چکے ہیں لیکن اب اس میں لکھا ہے جی آب آپ کے سامنے اس میں بیٹ لگاتا ہوں میں کہ آئی ووڈ لائک ٹو ہائرہ ویب سیٹ ڈیزائنر صحیح ہے اب اس میں میں لکھوں گا کہ اس کا بہت کوئی کوئی الگ طریقہ ہے اب اس میں آپ کا دھیان یہاں ہے لیکن یوزر ایکسپریئنس کے ساتھ سایڈ لائک دس اچانک ایک پاپ ایسی ہوا تو اےنوی تو کوئی مدی نہیں بھی کہ یہ سیٹم ہے عجیب سا رکھا ہے بہت 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 سپریئے اس پہ سے کچھ اکر میں ہیں ابھی تک ٹھو اس میں لکھا ہویا ہے اور کاری کے موط عطا فرموز جائے شکر آئی عیم دیواری ایسیر موط عینی ویواری ایک ایسیار شواتی کوئی اس ویل پلیس چیک مائے ورک ہیر اچھا اب اس میں اس میں صرف اتنے سے نکائے بلائک تو ہائی را بی بھی جائنا رہا اب میں اس کو کوپی کر رہا ہوں اور میں لکھوں گا ہی آپ آئی اچھا بھی جانب سفر ت smell رمانس پر راژکستان س apprentice کیا ہمیں پیئی تذکیت۔ مجرم ، چیز کم منتقج علم ورائی تو ، مجرم شرہ شهر شکریہ اپنیش باشید ڈاللی یک لیکن let me talk to this honourable client صحیح ہے آپ کا proposal sent ہو گیا صحیح ہے آپ کا proposal چلا گیا اگر اس کو interested ہوگا یہ تو یہ آپ سے contact کرے گا otherwise آپ سے contact نہیں کرے گا تو اس طریقے سے آپ بیل لگا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کیونکہ میں نے اس پر بہت کام کیا تھا ایک زمانے میں لیکن اب اللہ کا شکر ہے میری ماں واپ کی دعائیں ہیں کہ مجھے client الحمدللہ ہے تو مجھے بیل لگانے کی ضرورت نہیں لیکن چونکہ questions آتے ہیں تو میں نے چاہا کہ میں آپ لوگوں میں یہ اس وقت UAE میں تھا میں کبھی آتا ہوں جاتا ہوں آنا جانا ہے میرا تو this is what I said you آپ کوشش کریں بیل لگانے کی اور جو appropriate یعنی آپ سے related ہیں اس پر بیل لگانے کی thank you so much بہ é شکریہم اللہ